حضرت شبہ کا زالہ کچھ ایسا ہے یہ بھی بڑا کرنٹ اور ریلیونٹ شبہ ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے آپ کا حل چاہیے آپ سے اور وہ یوں ہے کہ یہ بات تیہ ہے کہ گناہ کی سزا دنیا یا آخرت میں ضرور ملتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بساوقات معصوم بچے یا بچیاں کسی کی حویث کا شکار ہوتی ہیں اور قتل کر دی جاتی ہیں اور ظلم ڈھایا جاتا ہے جیسے پاکستان میں بہت سے باقیات ہیں تو ان کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے یا ملتی ہے وہ تو معصوم ہیں کیا ان کے ماں باپ کے گناہ کی سزا ان کو ملتی ہے اگر ایسا ہے تو یہ بھی ظلم ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی آپ فرمائیے کہ یہ کیا ہے اور اس کا کیا حل ہے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سو شبہ ہے واقعی یہ سوال اٹھتا ہے کہ معصوم بچے جو ہے وہ قتل بھی کر دیے جاتے ہیں ظلم ڈھائی جاتا ہے جیسے اس میں دکھا ہے ہیوز کا شکار بھی ہوتے ہیں اس میں شک نہیں ہے لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف معصوم بچے ہی کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے یوں تو کوئی بڑا بھی معصوم ہو تو اس پر بھی اس قسم کے ظلم ڈھائی جاتے ہیں تو پہلی بات تو ہے کہ یہ جو کہنا کہ وہ معصوم بچے ہیں لہٰذا اس پر ظلم کیوں ہو گیا اب بڑا کوئی معصوم ہو مثلا انبیاء اکرام علیہ السلام بھی تو معصوم ہیں جہاں جہاں انبیاء اکرام علیہ السلام پر نہیں ظلم ڈھائی جاتا وہ کوئی اس گناہ کی صدا ہے کہ نبی سے تو کوئی گناہ سادی نہیں ہو تو وہ تو معصوم ہیں جب معصوم ہے تو نبی قتل بھی ہوئے ہیں نبی پر جہاں وہ کیا کیا آزمیشے توڑی جاتی ہیں ان کو جہاں ہر طرح جہاں وہ زیبہ کیے گئے نبی ٹکڑے کیے گئے نبی چار ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام شہید کیا گئے خود قرآن کریم میں نے کہا کہ وہ یخدلون نبی بغیری حق نحق بے گناہ جہاں نبیوں کو قتل کیا گیا تو معلوم ہے کہ گناہ ہی ضروری نہیں ہے بے گناہ بھی یہ ظلم ڈھائی جا سکتا ہے یہ جو کہہ رہے کہ گناہ کی صدا دنیا آخر میں لازمی ملتی ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے بے گناہ بھی کسی کو ظلم ڈھائی جاتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام پر ظلم ڈھائی جاتا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں بغیری حق کا لفظ قرآن ذکر کے خاص طور پر حالانکہ نبی یہ بے گناہ ہی مارا جاتا ہے نبی کو کوئی گناہ غلطی نہیں ہوتی لیکن بغیری حق کی قید لگا کے مزید تعقید کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اتنا معصوم ہے نبی کہ ایک تو نبی ہے پھر وہ بے گناہ مارا گیا ہے تو کتنا بڑا ظلم انتہار درجہ کو ظلم ڈھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ تکوینی حکمت ہے کہ یہ حالات پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے بچہ بے گناہ اگر قتل ہو گیا یا اس کے حفظ کا نشانہ بن گیا ضروری نہیں ہے کہ بچہ کی جو گناہ کی وجہ سے اس میں مبتلا ہوا یا ان کے جو ماں باپ کی گناہ کی وجہ سے اس کے اندر مبتلا کیا گیا ہاں اللہ کی اپنی تکوینی حکمت ہے جیسے انبیاء قتل ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں اب اس کا بلیم کس کو دیں گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مظلوم بھی تو پیدا کرنے ہیں ظالم بھی تو پیدا کرنے ہیں جن نبیوں کو شہید کر دیا گا وہ مظلوم ہوئے کہ مظلوم کا لفظ بھی تو ایڈکشنری میں ہیں اور مظلوم کو اس مظلوم کی وجہ سے اللہ نے مراتبِ عالیت دینے ہیں اور جو ظالم ہیں تو ظالموں کی فرست میں بھی تو اضافہ ہونا ہے کہ ظالم کون بنے گا تو مظلوم کا تصور اور حقیقت ہی ہوتی ہے کہ وہ مظلوم بغیر کسی گناہ کے اس کو قتل کیا یا ظلم کیا جاتا ہے کیونکہ اگر گناہ ہی کی وجہ سے ہو تو پھر تو مظلومیت کا تصور دنیا سے ختم ہو جائے مظلوم دنیا میں کوئی بھی نہ ہو اس کا مظلوم ہوتا ہی وہ ہے جو بغیر کسی گناہ کے اس کے ساتھ ایسا ہوا اب وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بس اوقات گناہ کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں تو حدیث میں فرمایا کہ وہ دنیا میں اس گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے اب آخرت میں اس کے لئے کوئی سزا نہیں ہے اور اگر دنیا کے اندر نہیں دی تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کی پکڑ اور سزا دیتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے یہ سنت ہے اسی ترتیز میں چلتے ہیں لیکن کوئی بھی مظلوم جس پہ ظلم ڈھایا گیا ہو وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہو یہ ضروری نہیں ہے لہذا ان جن بچوں کے اوپر یہ ظلم ڈھایا جاتا ہے تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ مظلوموں کی فرست میں ایک مظلوم کا اضافہ اور ظالموں کی فرست میں ایک ظالم کا اضافہ ہوا ہے اور جو اللہ کی تکوینی حکمت ہے اور دنیا میں اللہ نے با اختیار بنا رکھا رہے کو لہذا وہ ظالم جو اپنے اختیار کے ساتھ کسی پر ظلم ڈھاتا ہے اس کے ظلم کو روکا نہیں جاتا تاکہ آخرت کے اندر ان کی پکڑ کی جائے یا دنیا کے اندر اس کو رسوہ کیا جائے لہذا یہ کوئی ایسا ظلم نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالی تکوینی حکمت ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مظلومی کی وجہ سے وہ بچہ تو آخرت کے اندر تو وہ پہنچے مقام پہ ہے یہ تو ہمارے لیے ہے کہ یار بچہ جو دنیا میں آج دیکھا کیا اس بچارے نے اس کو قتل کر دی ہے تو آخر مر گیا بچارہ یہ تو ہم سوچتے ہیں کیونکہ ہم نے اس سے دنیا دیکھی ہے ہم سوچتے ہیں یہاں رہتا جیتا پلتا بڑھتا مزے اڑاتا اس کا مزے اسے لائف کا کوئی مزہ اڑایا دیکھا اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جیس جگہ پہ ان کو لے گئے ہیں وہ مقام تو اس مقام سے ہزارہ بہتر ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے تو کوئی یہاں ٹھینوں کو تیار نہ ہو آئے لوگوں کو امریکہ کا پتہ چلتا ہے تو کوئی اپنی ایشیا میں ٹھینوں کو تیار نہیں ہوتا انڈیا پاکستان بنگلہ دے اسے لوگ امریکہ کو دوڑتے ہیں قرآن دازیوں اور جناب لوٹری پہ دوڑتے ہیں کہ جی امریکہ میں پتہ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن جنتوں کے اندر کیا وہ تو اللہ جانتا ہے اور ایسی نعمتیں مالا عین الرات ولا ازون سمیت ولا خطر علا قلبی بشر نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل پر خطرہ گزہ ایسی نعمتیں ہیں تو اللہ گرم بچوں کو اپنے پاس وہاں بلا لیتا ہے اور عزیب الرحیم علیہ السلام جو اجد امجد ان کی جو آغوش کے اندر سارے بچے وہاں جو ہے ان کے پاس رہتے ہیں جنتوں میں تو وہ لطیف اور لطف والی زندگی دنیا کے مقابلے میں جب وہ تو اس کی کوئی نصبت ہی نہیں اس لئے ہمیں لگ رہا ہے کہ بیچارے کے ساتھ مظلم ہو گیا لیکن آخر میں اللہ نے ان کے لئے بڑے مقام رکھے لہذا یہ کہنا کہ گناہ کی وجہ سے نہیں ضروری نہیں ہے اگر یہ بات ہو تو پھر نبی جو قتل ہوتے ہیں اس کی کیا ریزن آب بتائیں گے نبی کا تو کوئی گناہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ بے گناہ بھی ظلم ہوتا ہے اور بے گناہ جب ظلم ہوتا ہے اس کا بدلہ لاکھرد میں دیتے ہیں اور دنیا میں اللہ کی تکمینی حکمت ہے کسی طریقے سے کسی کو کتنی زندگی عطا کیا اتنی زندگی گزارتا ہے جو بچہ بچ میں میں مارا گیا پانچھے سال میں یا بچی پانچھے سال میں ماری گئی اس کا بدلہ اس کی زندگی اتنی لے کے آیا تھا کیونکہ زندگی کا جو ہے وہ تو رحم مادر کے اندر ہی لکھ دیا جاتا ہے کہ کتنی ملاجل کتنی زندگی ہے اور جی اتنی زندگی ہے کتنا علم ہے اتنا علم ہے وہ اللہ لکھوا دیتے ہیں لہذا اسی تقدیر کے نوشنے کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں بہت 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 کلیر ہوگی بات ایک سوال کروں گا اس کے بعد کالیں لیں گے سوال یہ ہے کیا جنت الفردوس جس کی ہم تمنا کرتے ہیں وہی جگہ ہے جہاں آدم و حوہ رہتے تھے نہیں وہ نہیں ہے وہ جنت آدم تھی جہاں آدم حوہ رہتے وہ جنت آدم تھی جنت فردوس تو وہ ہے کہ جس کی چھت جو ہے عرش الہی ہے جس کی چھت جو ہے وہ آسمان کی طرح جس کی چھت وہ عرش الہی ہے وہ جنت فردوس ہے وہ سات درجہ جنت کے سب سے اونچی جو ہے جنت وہ جنت فردوس ہے اور یہ جو رہتے تھے جہاں پر یہ جنت آدم ہے تو جنت آدم کہلاتی ہے وہاں پر آدم حوہ رہتے تھے جنت فردوس بھی نہیں رہتے تھے ہاں اب یہ ہے کہ اس کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام علیاء قاملین اور مقبولانِ الہی جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت فردوس عطا کریں کریں گے جنتوں میں سب سے اوپر کی جنت اور مقام ہے لہذا جنت فردوس کی دعا کرنے کو حکم ہے اس لئے ہم بھی جنت فردوس مانگتے ہیں تاکہ وہ سب سے اونچا مقام جنت کا ملے جس کی چھت یہ عرش الہی ہے بہت بہت شکریہ کالز دیتے ہیں دیکھنے کون لائن پر اسلام علیکم یورو نیئر اللہ علیکم اسلام جناب میرا نام ممتاز ہے اور میں نیویویوک سے بات پر رہا ہوں محمد صاحب اب تک تو آپ کو محسوس ہو چکا ہوگا کہ میں آپ کا پروگرام باقیدگی سے دیکھتا ہوں اور ہر ہفتے ایک نیا سوال لے کر حاضر ہوتا ہوں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس علمی پیاس کی تسکین کا پورا سامان موجود ہے اور جس محبت اور جامعیت سے آپ سوالوں کے جوابات کی ذہب فرماتے ہیں میرے جیسے طالب علم خود بخود کھنچے چلے آتے ہیں آپ کا ایک بار میرا آج کا سوال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالی نے کائنات میں کوئی بھی کی بلا جواب پیدا نہیں کی مثلا انسان کی دنیاوی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنے ہے اور ستر اکسی یا زیادہ سے زیادہ سو سال کی عبادت پر مرنے کے بعد اسے جنت مل گائے گی سوال یہ ہے کہ اخروی زندگی جو کروڑوں سال پر محیط ہوگی اس کا مقصد کیا ہوگا شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کی محبت کو شکریہ کہ آپ جو ہے وہاں پرگرام کو شوق سے دیکھتے ہیں اور واقعی پوری توجہ کے ساتھ اور اچھے سوالات بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم آپ سے جو ہے جو بھی ہم نے سیکھا اپنے بزرگوں سے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ حضرات کو فائدہ پہنچتا ہے بس یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ حضرات کو اسی طریقے سے جو ہے ہمارے ذریعے سے ہمارے بزرگوں کے علم و فیضان پہنچتا رہے اور اللہ اس کو شرط کے قبول بخشے اور آج کا سوال جو ہے یہ بھی آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ وہ مقصد جو ہے کیا ہے دنیا کا مقصد ہے ٹھیک ہے اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت ہے اور وہاں پر کیا ہے وہاں کیا ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ اللہ نے اپنی عبادت کیلئے بنائی اور آخر جو ہے اللہ نے ان عابدوں کی راحت کے لئے بنائی ہے اس کا مقصد راحت ہے یہاں دنیا میں یہ عبادت ہے کیونکہ دنیا میں انسان مشقت والی زندگی گزارتا ہے عبادت کرنے بھی مشقت ہے گناہ سے بچنے بھی مشقت ہے یعنی قدم قدم پر مشقت یہاں تک پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک انسان مشقت کی زندگی گزارتا ہے تو گویا ہے کہ یہ خود جائے دنیا دار المہنہ ہے دار المہنت ہے یہاں مہنت و مشقت ہے لہذا عبادت کی ہو یہاں تک معاصیت کی زندگی جو گزارتے ہیں کفر شرک کی زندگی وہ بھی مشقت کی زندگی گزارتے ہیں کیونکہ کفر شرک کی جو مشقت ہے وہ برداشت کرتے ہیں تو گویا ہے کہ دار المہنت ہے اس مہنت کا پھل جو ہے وہ آخرت ہے جیسے دنیا کے اندر ایک کسان جو ہے کام کرتا ہے چھ مہینے یا سال کی فصل اگاتا ہے پورا چھ مہینے سال وہ مہنت کرتا ہے سال کے بعد اس کو فصل ملی یا چھ مہینے کے بعد فصل ملی اب فصل مل کے وہ منڈی میں جا کے اس کو فروخت کرتا ہے اس کو جو ہے اس کو پروفٹ ملتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت تسکین اور خوشی کا موقع ہوتا ہے مسررت کا موقع ہوتا ہے اور وہ اپنے جو بھی مقاصدوں سے پورا کرتا ہے مزید فصل لگاتا ہے اپنے گھر بار کو درست کرتا ہے کھاتا پیتا ہے راحت حاصل کرتا ہے تو دنیا میں دیکھو چھوٹے چھوٹی جو ہے مشقتوں کی انڈ جو ہے وہ راحت رکھی ہے چھوٹی جو مشقتوں اٹھاتے ہیں اب میں ماں جو ہے وہ نو مینے پیٹ کے اندر اولاد کا بوجھ اٹھاتی ہے مشقتوں اٹھاتی ہے نو مینے بعد اللہ تبارک وطا اس کے آنکھیں تھنڈی کر دیتا ہے اور اس کو راحت ملتی ہے تو خود دنیا کے اندر بھی مشقت اور راحت یہ دو چیزیں پوری کائنات کا حصہ ہیں بالکل اسی طریقے تھے ایک وائیڈ اینگل کے اندر ہم دیکھیں تو یہ پوری دنیا یہ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کی مشقت کے لیے ہے العجر بخدر نصب فرمایا کہ عجر انسان کی مہد مشقت کی مقدار پر ملتا ہے جو جتنی عبادت کرتا ہے اتنی زیادہ وہ عجر ہے اور یہ راحت کا مستق ہوتا چلا جاتا ہے تو وائیڈ اینگل میں پوری دنیا جو ہے کائنات یہ عبادت کیلئے ہوئی جب عابدوں نے عبادت کی اور محنت کی اور یا جو جو معاصیت کرنے والے آسی ہیں وہ گناہوں کے دلدل میں غرق ہوتے رہے تو آخر جو ہے یہ آخر جو راحت اور جو ہے اسی طریقے سے صدا کا مقام ہے جنت جو ہے وہ عابدوں کے لیے راحت کا مقام اب وہاں پر وہ راحت حاصل کریں گے اب وہ عبدالعباد کے لیے راحت حاصل کریں گے اور عبدالعباد کے لیے اس لیے کہ دنیا کے عابدوں نے بھلے اسی سار عبادت کی ہے لیکن اللہ تبارک وطالعہ کے علم میں یہ ہے کہ اگر ان کو جائے عبدالعباد کے لیے زندہ رکھا جاتا تو یہ اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے تو بس اس انٹینشن اور اس جذبے پر ہی اللہ تبارک وطالعہ ان کو انعام جو دے دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت دے دی لہذا وہ راحت کا مقام ہے وہاں انسان راحت سے گزارے گا اور جب راحت اور آرام کی جو جگہ ہوتی ہے اس کا مقصد کچھ نہیں ہوتا جیسے گھر ہے گھر انسان کی راحت اور آرام کے لیے وہ کہیں جی راحت آپ کا مقصد ہے اور کیا مقصد ہے راحت خود ایٹسیلف ایک بہت بڑا مقصد ہے لہذا وہ راحت کے ساتھ اپنے بیڈرومیں آرام سے لیٹتا ہے آرام کرتا ہے گھر بارے سے انجائے کرتا ہے بیک کی آر فرنٹی آر سے انجائے کرتا ہے اپنے باغیچے میں کھیت میں تو گویا کہ یہ ساری گویا کہ راحت کے سامان اسی طریقے سے جنت راحت کا سامان ہے وہ اس بندے کی اس جذبے انٹینشن کی بنا پر اس کو عبدالعباد کے لیے قائم کر دیا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کی راحت تھوڑی مشکت اٹھا کے ہمیشہ کی راحت لیکن دنیا میں جسے مشکت نہیں اٹھائی گناہ معصیت کے اندر پڑھا رہا گناہ کی لذت میں پڑھا رہا تو آخرت میں جو ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ غیظ و غضب کے شکار ہوگا اور وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ جہنم رہے گا کوئی کفر شکر میں مارا اگر گناہ پہ مارا عساط المومین جو گناہگار مومین ہیں تو وہ اپنی صدا بھکتے ہیں کہ جہنم کے اندر وہ صدا بھکتنے کے بعد اب جہنم سے نکال کے ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا تو اس طرح دنیا جو ہے یہ عبادت کا مقام یعنی مشکت کا مقام اور آخر جو راحت کا مقام ہے نیکوں کے لیے اور یہ عذاب کا مقام ہے بروں کے لیے اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے اس پر ایک چھوٹا زور شبہ دور کرتا جاؤں بس اوقات لوگ سمجھتے ہیں یا دنیا کے اندر ستہ اسی سال زندگی گزر گئی لیکن آخر اتنی عبدالعباد کے لیے آخر اتنی لمبی اتنی لمبی نہ ختم ہونے انفینیٹی انفینیٹی یار بور نہیں ہو جائیں گے یار بور نہیں ہو جائیں گے اتنی ہمیشہ ہمیشہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک وطار یہ دنیا جو کہ ناقص اور فانی ہے اس کو اللہ نے اتنا خوبصورت اور پرکشش بنایا ہے کہ دنیا سے کوئی جانے کو تیار نہیں کوئی دنیا سے مرنے کو تیار نہیں اگر کسی کی جوانی بحال رہے تو وہ کوئی دنیا کی انجائیمنٹ اتنی اس کو اچھی لگتے دنیا سے مرنے کو تیار نہیں ہوتا یہاں تک بڑا فرطود ہو جاتا سو سال کا وہ بھی مرنے کو تیار نہیں ہوتا تو دنیا جو کہ فانی اور ناقص آخرت کے مقابلے میں وہ اتنی پرکشش ہے کہ کوئی یہاں سے جانے کو تیار نہیں تو آخرت اور جنت اللہ تبارک وطار نے جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بنائی ہے اس کی پرکشش ہونے کا کیا عالم ہوگا اس کی جمال کا کیا عالم ہوگا وہاں تو یقینا کوئی آدمی بوریت کا تصور نہیں کر سکتا اللہ نے ایسے سامان رہت ماں پیدا کر رکھے ہیں کہ انسان کبھی بھی بوریت محسوس نہیں کرے گا بلکہ ہر مرتبہ نعمت کو ایک نئے رنگ میں اور نئے روپ میں نئی لسند میں دیکھے گا اور جب نئے رنگ اور روپ میں جنتوں کو دیکھتا چاہے جائے گا نعمتوں کو نطف اٹھائے گا تو اس کو خیال بھی نہیں آئے گا کہ میں بور ہو رہا ہوں بلکہ وہ انجائے کرے گا اور یہی انجائے جائے دنیا کی محنت کا بدلہ ہوگا بہت خوبی بہترین مری نائس تینکیو بری مچ